اسلام علیکم سٹوڈنٹس اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس اسلام علیکم سٹوڈنٹس کر سکتے اور جبکہ ویریابل کی جو ہے آپ اس میں چینج کر سکتے تھے تو نمیری کانسٹنٹ میں ہمارے پاس وہ ہی آ جاتے ہیں انٹیجر سنگل پری سیشن اور ڈبل پری سیشن ویریابل ہمارے ڈیجرس آ جاتے ہیں ان تینوں پہ کنسسٹ کرتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے انٹیجر کانسٹنٹ ہوتے ہیں نا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ پلس مائنس اور جس طرح کی بھی ویریابل ہوتے ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں لیکن فریکشنل پارٹ نہیں آتا تو یہی انہوں نے اگزیمپل دی بھی ہے کہ پلس فیفٹی سیکس مائنس سیکس سیونٹی ایٹ ایٹ اور یہ ساری کیا ہوتی ہیں آپ کے پاس انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی ویریابل اس ٹائپ کی سٹور کرا سکتے اور آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں ٹو بائرز کا ڈیٹا سٹور ہو رہا ہوتا ہے ٹو بائرز میں ہم کتنا ڈیٹا سٹور کرا سکتے تھے تھرٹی ٹو سہوز سیونٹ ہنڈرڈ ایٹ سکسٹی سیونٹ تک ہم اتنی ویلیوز تک گیٹا کو اپنے سٹور کرا سکتے ہیں سنگل پریسیشن اور ڈبل پریسیشن دونوں جو ہیں وہ آپ کی فریکشنل پارٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح سے ہی ویلیوز آ جاتی ہیں جبکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سنگل پریسیشن جو ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس جو پریسیشن یعنی ٹوائنٹ کے بعد جو ہے ہم سیونٹ ڈیجرز تک ہی ہمیں شو کراتا ہے اور لیکن ایکیوریٹ اس میں سکس ہوتے ہیں جبکہ ڈبل پریسیشن میں ہمیں سیونٹین ڈیجرز تک یہ شو کرارہا ہوتا ہے لیکن جو ہمارے پاس ایکیوریٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہو رہے ہوتے ہیں سیونٹین سکسٹین آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو یہی دونوں بات وہی پچھلی باتیں ہی اس میں دوبارہ سے ریپیٹ کی گئی ہیں جو آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سیونٹ جو سنگل پریسیشن ہوتا ہے اس میں سیونٹ ڈیجرز ہوتے ہیں اب ایکسپنینشل کا کیا مطلب ہے فور ایکزیمپل میں نے ویلیو لکھی تھرٹی ٹو ملٹی تھری پائنٹ ٹو ملٹی پلائے بات ٹین کی پاور مائنس فائیس تو جب بیسک میں آپ یوز کریں گے پاور ویلی ویلیو کو تو وہ اس کو کس طرح سنگل پریسیشن اگر آپ ویریابل یوز کر رہے ہیں تو اس میں اس کو کس طرح لکھئے گا فور ایکزیمپل میں نے ویریابل یا اے سنگل پریسیشن کی مائنس فائیس سان ایکسکمنیشن مارک تو وہ اس کو کس طرح لکھتے ہیں اس میں اس میں ہم لکھیں گے اس کو مائنس میں تو ہم اس طرح لکھتے ہیں لیکن اس میں ہم لکھیں گے ٹری پوائنٹ ٹو ملٹی پلائے ہم e کا سائن لگائیں گے ہم 10 نہیں لکھیں گے e کا سائن لگائیں گے اور اس کے بعد جونسی ماری power کی value ہم وہ لکھ دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ e جو ہے وہ ہمارا 10 سے replace ہوگا نہیں multiply کا سائن بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے جو e ہے وہ ہمارا multiply by 10 سے جو ہوگا وہ change ہوگا اور جو ہماری value ہے وہ ہم اس طرح سے اس میں exponent کو e کی طرح لکھے ہم اس میں power کو پھر یہ ہماری execution آگے proceed کرے گی ٹھیک ہے اور یہ اس کے لیے میں بتا ہے کہ excrimination mark ہم نے use کرنا ہوتا ہے next day double pre session میں یہاں پہ یہ 8 اور more digits لکھا ہوا ہے یہ آپ کی miss printing ہوئی یہ بک میں اس کیس کو کاٹ لیں یہاں پہ آپ لکھیں 17 اور more تو 17 اور fever digits ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں یہ لکھنا ہے کہ 17 ہوتے ہیں آپ کے پاس ویسے لیکن آپ کو کتنے دکھا رہا ہوتا ہے 16 digits جو ہوتے ہیں وہ مارے پاس کیا اور ہوتے ہیں accurate ہوتے ہیں اس میں جو exponential ہے سیم اسی طرح آپ کام کریں اگر تو اس میں جو exponential ہے وہ سیم value لی ہم نے اس کو یہ کس سے replace کرے گا جسے ہم نے لکھا 3.2 تو یہ یہاں پہ کس sciences کو replace کرے گا D سے اور پھر آگے اس کی power کی value لگتے گا تو سیم اسی طرح ہوگا کہ double pre session میں ہم D کو use کریں گے explanation کے لیے اور single pre session میں ہم E use کریں گے exponent والی value کو show کرانے کے لیے تو یہی چیزیں تھیں کہ یہ ان کی یہ بس تھا وہی چیز جو آپ نے پڑھانی اس میں پڑھی ہے variables میں اگر آپ کو چیزیں سمجھ آگیں تو constant بھی same ہی ہے بس اس میں ایک دو چیزوں کا ہی فرق ہے اس کے بعد انہوں نے آپ کے پاس single pre session اور double pre session کی جو ہیں وہ کچھ example show کرائی میں ہیں اس میں سے آپ ایک یا دو example اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں جب آپ کو سمجھ آگئی کہ double pre session کیا ہوتے ہیں اور single pre session کیا ہوتے ہیں تو اس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی value لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جی وہ show کرائی بھی انہوں نے values تو آپ ان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے جہاں پہ exponent use کرنا ہے وہاں پہ یہاں پہ d use کیا ہو ہے اور یہاں پہ انہوں نے e کا استعمال کیا ہو ہے اس کے بعد جی آپ کے پاس آجاتے ہیں string constants تو آپ کو پتا یہ string کیا ہوتی ہے ہمارے پاس sequence of characters ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہم double quotation mark میں لکھتے ہیں جو maximum string کی length ہوتی ہے constant میں وہ 255 characters ہوتی ہے بات یاد رکھنی ہے کہ یہ string constant کی length بتائی جاری ہے کہ ایک string میں ہم 255 characters لکھ سکتے ہیں اور اس کی example انہوں نے آگیا آپ کو دے دی لوہور 4900 کوئی بھی امیریکی ایریابل string constant ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ اس کے بارے میں جو بھی آپ کی confusion آپ discuss کر سکتے ہیں اور آپ نے اچھی طرح سے اس لیکچر کو لرن کرنا اور لرن کرنے کے بعد آپ نے اس کو لٹن ایک دفعہ لکھ لینا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے لرن ہو ٹھیک ہے اللہ حافظ